باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص باتیں ہیں کچھ خاص اپنوں کا احساس گفتگو کی مٹھاس باتیں ہیں کچھ خاص مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ ہفتہ بار پروگرام جو مدنی چینل پر آپ حرفتے دیکھتے ہیں اس کا نام باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر احل سنت کے ساتھ الحمدللہ خلیفہ امیر احل سنت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم ان سے پیاری پیاری باتیں سنیں گے نصیحت کی باتیں سنیں گے قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں گے حدیث پاک کے انوار حاصل کریں گے اور بھی بہت کچھ آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر ہمارے ساتھ رہنا ہے میں درود پاک کی ایک فضلت ارز کرتا ہوں اور پھر خلیفہ امیر احل سنت کی طرف بڑھتے ہیں فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آج کے پروریم میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید بھلی کری آیا جی آیا نو ویلکم ما شاء اللہ اللہ پاک برکتیں اطاف فرمائے پخیر راگ لے پخیر راگ لے جی آنکی پی کے بھی چلتے ہیں بخت ان بھائیوں کے پاس میرے مدنی چینل کے ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے خلیفہ امیر اللہ سنت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک کے انوار قرآن پاک کے فیضان اور قرآن پاک کا نور تو خلیفہ امیر اللہ سنت سٹارٹ کریں گے کہ حضور ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کچھ رہنمائی فرمائے کچھ تربیت فرمائے کچھ سکھائیں ہمیں آج قرآن پاک کے ذریعے آج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں تو اللہ کے ذکر کے طرف دوڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے سبحان اللہ یعنی جمعہ تل مبارک سے متعلق یہ آیت مبرک ہے مزید اگر اس کی کوئی تشریح اور خلاصہ بیان ہو جائے اس آیت کریمہ سے نماز جمعہ کے احکام بیان کے جا رہے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہم اس آیت سے متعلق تین باتیں سنیں گے ایک یہ کہ اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے بلکل ملی ہوئے ہوتی ہے کہ خطب جو ممبر بیٹھ جاتے اور پر اذان دی آتی تو یہاں یہ اذان مراد نہیں ہے یہاں پہلی اذان ہے اگرچہ کہ پہلی والی جو اذان جو ہے یہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت چھوڑ دینے کا تعلق اسی پہلی اذان سے ہے ٹھیک ہوگیا دوسرا نمبر دو یہاں دوڑنے سے مراجعہ نے یہ بھاگنا نہیں ہے تو بھی بنتا بھاگے یہ نہیں وہ دوڑنا نہیں ہے وہ دوڑنا نہیں ہے پھر کونسا ہے بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ نماز کی تیاری شروع کر دے اور ذکر اللہ سے مراجعہ نے یہ جمہور کے نزدی جو نے یہ خطبہ مراد ہے اب مثال کے طور پر کہ وہ خطبے میں نہیں آتا خالی فرض عدا کر لے دے تب اس سے جمعہ تو عدا ہو جائے گا جو اس سے فرض تھا وہ تو ساخت ہو گیا مگر ذکر اللہ سے مراد کیا ہے علماء کے نزدی یعنی جمہور علماء کے نزدی خطبہ ہے کہ خطبے میں یہ حاضر ہو خطبہ سنے وہ ہے نا کہ اگر کوئی جو ہے وہ خطبے کے عدب کے مطابق جو پورا خطبہ سنے گا تو اسے دو نفل کا ثواب ملے گا سبحانہ اللہ یہ جمعہ والا خطبہ کیا بات اچھا نمبر تین اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت ایک تو فرضیت حاصل ہوئی دوسرا یہ کہ خرید و فروف وغیرہ دنیا بھی مشاغل کی حرمت یہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی اور صحیح یعنی نماز کے احتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا جمعہ تل مبارک سے مطالق آپ نے آیت پڑھی ترجمہ پھر اس کا خلاصہ بھی حضور جیسے آج کل یہیں دکھا جائے ہمارے پاکستان سپیشلی کراچی اور بھی دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں کہ جمعہ چھٹی نہیں ہے لیکن نماز جمعہ کا ایک تعداد احتمام کرتی ہے چاہے کراچی میں ہوں پاکستان کے کسی اور شہر میں ہوں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں کسی بھی شہر میں ہوں تو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں کوئی ایسا اس کا پرابلم نہیں ہے تو جمعہ کی تیاری کیسے کریں جمعہ کا احتمام کیسے کریں جمعہ جمعہ ہے اس کی برکت ہے اس کی فضیلت اس پر اگر آپ کو رہنمائی فرمائے جمعہ کا مومنوں کی عید بھی کہا گیا ہے جمعہ ذہر ہے کہ بڑی فضیلت والا دن ہے جمعہ تمام دنوں کا ساتھ دار حدیث پاک میں تو جمعہ کی ہے تو بڑی فضیلت عام دن نہیں ہے عام دن نہیں ہے نیکیوں کا عجر و ثواب بھی جمعہ والے دن بڑھا دیا جاتا ہے کہ ستر گناہ ثواب ملتا ہے جیسے ایک بار دروشی کرتا تو گوئے اس نے ستر بار دروشی پاک پڑا دو نوافل پڑے تو گوئے اس نے ستر بار اس نے دو نوافل پڑے اچھا جمعہ کے دنیا امام باندھے تو فرشتہ اس پر دروش بیجتے ہیں فرشتہ کو دروش بیجنا کیا ہے یعنی دعائیں مغفرت کرنا اللہ تعالیٰ کی بارکہ مارس کرنا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما تو جمعہ یوں مبارک دینے بڑا اچھا دینے کیا بات اس کی بارکات ہی کچھ ہو رہے ہیں کیا بات اب دیکھیں یہ ہے کہ جیسے یہ جہاں ہوتا ہے یہ شخص جس مزین دو جمعہ پڑتا ہے صحیح اب وہاں کی ازان کا دیکھ لے کہ جب وہ ازان ہو جائے نا صحیح ازان اب جو ہے وہ اتنا جلدی تو ویسے بھی نہیں ہوتی صحیح کہ جیسے زہر کا بک شروع ہوا ایسے تو نہیں ہوتی جہاں کہ جماعت سے تقریباً جائے وہ پونہ گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ پہلے شروع جاتی ہے تقریباً یہ ایوریج جاتا ہے تقریباً یہی ایوریج نکلتی ہے جیسے وہ ازان ہو تب یہ اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ دے اور مزدگ کی طرف چلے جائے جب تک یہ پہنچے گا تب تو سنتیں پڑے گا تو ازان خطبہ ہو جائے گی ازان خطبہ ہوگی تو پھر یہ خطبہ میں شریک ہو جائے پھر جماعتہ کر کے پھر دوبارہ اپنے کام کا جو مصروف ہو جائے صحیح یہ بڑی اچھی آپ نے بات فرمائیے کہ اپنے کام کاچ پہ بھی ہیں تو ایک آزان کی آواز آئی تو انڈیکیشن تو اعلان تو ہو گیا اب کئی ایسے لوگ ہیں کہ دنیاوی کام میں تو شاید صف سے آگئے ہوں لیکن عبادت میں نماز میں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں پھر خطبے کی بھی آزان آئی تو پھر بھاگ بھاگ کیا ٹائم کم رہ گیا تو نماز کے لیے تو بندہ پہلے سے احتمام کرے غصل کر لے صاحب اچھے کپڑے پہن لے خوشبو لگا لے تو ایسا احتمام کرے تاکہ جمعہ کی پھر اس کو مزید برکتیں ملے جا کر بیان سن لے مزید میں بیٹھ جائے اس کی برکتیں ملے گی کیا فرماتے ہیں آپ احتمام کرنا تو اسی وقت کہلائے جائے گا جب بھی یہ احتمام کرے نہ کہ عام چال چالن میں چل جائے عام تو روپی پہنچے احتمام کہ میرے دعوت کا احتمام کیا ہے میں نے جو نوو ایر وہ فلان کی جنو فلان آ رہے ہیں تو اس لئے میں نے جو نوو احتمام کیا ہے اب جب فلان آ رہا ہے تو کیا ہے کہ وہ کمرہ صاف کرے گا پورا اچھا کرے گا کوئی سی چیز تو نہیں جسے تکلیف نہ ہو دعوت کرے گا تو چلے اچھا کھانا کرنے تو احتمام میں جو نوو وہ عام سے ہٹ کر جو نوو عالی کی طرف بندہ جاتا ہے ماشاءاللہ عام عادت سے ہٹ کر عام روٹین سے ہٹ کر جو نوو یہ عالی کی طرف جاتا ہے افضل کی طرف جاتا ہے کیا بات تو اب یہ احتمام کرے اچھے کپڑے پہنے خوش پول لگائے غسل کرنا ممکن ہو کہ جیسے جب دن کے لئے جا رہا تھا کاروبار کے لئے یا جو بھی نوو کے لئے جب یہاں جا رہا تھا وہ غسل کر کے ہی نکلا تھا اور اب یہ اس کا غضو اگرہ نہیں ٹوٹا اب تو وہ غسل سے قائم ہے تو وہ سنت آدھا ہو جائے گی سبحان اللہ اچھے کپڑے بھی اس نے پہلے سے پینے ہوئے ہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ بلفٹ چھٹی نہیں ہے کام پر جا رہا ہے تو صبح جمعہ ہی کی کیا بات ہے میرے مدنی چینل کی ناظرین واقعی جمعہ تو ہر افتے آتا ہے تو یہ عید کا دن بھی کہا گیا ہے تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے اور اس میں عجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے تو ہمیں تو پانچوں نمازیں پڑھ نہیں ہیں پھر جمعہ تو جمعہ ہے تو اس کی بھی بھرپور تیاری ہو وقت پر جائیں پوری نماز پڑھیں اس کی برکتیں حاصل کریں اللہ پاک ہمارا عبادت میں دل لگا دے لوگ کو شک کے ساتھ عبادت کریں تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اچھو دیکھیں نا کیسا مبارک دن ہے کہ اس میں جو مرا تو اس سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے سبحان اللہ جمعہ کی بھی بھرکتیں جمعہ کی بھرکتیں امیر سنت کا رسال ہے جمعہ کے فضائل تو اس کا متعلق کرنا چاہے نا وہ فائدہ دے گا دعوت اسلامی کا جو ہفتہ بار سنت بھرہ جیتما ہوتا ہے وہ بھی شب جمعہ ہوتا ہے یہ بھی ظہر ہے کہ یہ رات بھی فضیلت والی ہے اب اگر کوئی اجتماع میں آتا ہے تو اس کی رات اس کے جو نا یہ وقت ہے نا وہ عبادت میں گزار چونکہ یہ علم دین اجتماع میں بندہ کیا سکتا ہے علم دین حاصل کرتا ہے اور کیا کرتا ہے علم دین کی مجلس میں بیٹنے کے ویسے ہی فضائل ہیں بارکات ہیں فوائد ہیں اب یہ اس کی رات اچھی گزیر اچھا اب بعض لوگ جو ہے وہ مسجد ہی میں سو جاتے ہیں پھر تحجد کے لئے اٹھتے ہیں پھر فجر ادا کرتے ہیں پھر اشراق چاش کے بعد سواد و سلام ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ اپنے گھروں کے طرف جاتے ہیں عباز اپنے کام کچھ کے طرف جاتے ہیں اب دیکھیں ان کی پوری رات جو نے یہ عبادت میں گزری شب جمعہ شب جمعہ مسجد میں پھر اعتقاف نفل اعتقاف کے ساتھ سوئے گا تو اعتقاف کے نیت تو کرنی پڑے گی سونے کے لئے نہیں عبادت کے لئے انہیں اعتقاف کے نیت تو اب چونکہ اس نے تحجد یہیں پڑی تو یوں اس کا پورا وقت یہ جمعہ جو نے اس کا اچھا گزرا بہت پہلی بات خلیفہ امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں اور اجتماع جو ہے مغرب سے لے کے شراغ چاش تک جو مکمل اجتماع ہے جو نیک عامال میں بھی ہے تو یہ کہ شب جمعہ بھی عبادت میں اور روز جمعہ بھی اللہ کرے عبادت میں گزرے اس کی برکت اللہ ہمیں عطا فرمائے پابندی کی نیت کر لیجئے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف باتی ہے خاص باتی ہے خاص حضور آج کون سی حدیث شریف آپ بیان فرمائیں گے آج جو حدیث پاک ہے نا اس کا عنوان ہے زمین کی پیٹ بہتر ہے یا زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ اور پیٹ کس طرح بتائیے گا انشاءاللہ سنتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی فرماتے ہیں فرمایا خاتم النبی جین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تمہارے عمارہ تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے تھی ہوتا رہے تو تمہارے لیے زمین کی پیٹ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب تمہارے عمارہ بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار خیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں تے کرنے لگیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے بہتر ہے یہ تو ماشاءاللہ اپنا حدیث شریف بتائی ہے اب اس کی کوئی شہرہ کچھ تھوڑی وضاحت کر کے اگر مزید ہو جائے دیکھیں کہ اس کی شہرہ میں یہ ہے اس حدیث پاک کی کہ زمین کی پیٹ سے مراد زمین کے اوپر زندہ رہنا جیسا ابھی ہم زمین کی پیٹ پر ہیں ہم زندہ ہیں یعنی زمین کے اوپر رہنا زمین کی پیٹ پر کہلے گا اور زمین کے پیٹ سے مراد مر کر زمین میں دفن ہونا ہے یہ پیٹ میں چلے گی کہ جب سلطنت کے عمارہ اور حکومت کے حکام اگر نیک اور صالح ہوں گے پریزگار ہوں گے متقی ہوں گے تو ان کے عدل و انصاف سے زمین پر امن ہوگا زمین پر امان ہوگا زمین پر سکون ہوگا زمین پر اتمنان ہوگا اور ظلم و طغیان سرکشی اور اسیان جو ہے وہ غرض یعنی ہر قسم کے جرائم کا نام و نشان مٹ جائے گا چونکہ یہ سب اس کی زدہ ہیں اور دن رات میں زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا یعنی رحمت ناظر ہوتی کیا بات ہے اسی طرح جب مالدار سخی ہوں گے تو وہ اپنی دولت نیک کاموں میں خرچ کریں گے صحیح مساجد پر خرچ کریں گے مساجد بنائیں گے مدارس پر خرچ کریں گے مدارس بنائیں گے صحیح اور دوسرے دینی اداروں اور جو اسلامی مراکز ہوئے ہیں نا وہ ان کی ترقی ہوگی اور ان کی رونک بڑھے گی صحیح اور کوئی جنب وہ بھوکا نہیں رہے گا صحیح غربہ جو ہے وہ مالداروں سے محبت کریں گے امیری اور فقیری کی جنگ ختم ہوگی ماشاہ اور جو طبقہ دی کشمشد جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا صحیح اچھا اسی طرح جب عمرہ جو حکام ہوتے ہیں جی ان کا تقرر اور تمام قومی معاملات آپس کے مشوروں سے تیپ آتے رہیں گے نا جی تو بغض نہیں ہوگا کینہ نہیں ہوگا حسد نہیں ہوگا یہ جنہیں یہ سمجھیں ان چیزوں کا تو سمجھیں کہ زمین سے جناس اٹھ جائے گا کیا بات یہ سب زمین سے نکل جائیں گے اور ہر شخص وہ سکون سے اپنی زندگی گزارے گا اتمنان کے ساتھ جو وہ زندگی گزارے گا نیکیوں میں مشغول رہے گا عمل صالحہ میں مصروف رہے گا تو ساروں سے موقع ملے گا نیک عمل کرنے کا صالح عمل کرنے کا اور زمین کا جائیں وہ چپا چپا امن و چین اور سکون و راحت کی جنت بنا ہوا ہوگا اور ہر طرف تجارت آخرت کے بازار میں چہل پہل اور رونک جو نہیں یہ نظر آ رہی ہوگی کیا بات تو بلا شباہ ایک مسلمان کی زندگی اس کی موت سے بدر جہا خوشتر اور زمین کی پیٹ زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی بہتر ہوگی اس کے لئے صحیح صحیح اگر ایسا نہ ہو تو اور اگر ایسا نہ ہو اس کے خلاف ہے جی کہ جب حکومت کے عمرہ حکام بدکار ہوں گے حرام کار ہوں گے حرام خور ہوں گے ایاش ہوں گے بدمعاش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف نہیں ہوگا اللہ زمین پر ہر طرف فتنہ ہوگا فساد کا بازار گرم ہوگا اور ہر چہار جانب چاروں جانب جو نا روح زمین پر جو نا وہ شیطان کا راج ہوگا اسی طرح چونکہ کوئی بھی جو نا وہ امن میں نہیں ہوگا کوئی بھی سکون میں نہیں ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنے تحفظ کی فکر ہوگی صحیح صحیح ہر ایک کو جو نا وہ اپنے گھر کی فکر ہوگی کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہیں کوئی جو ہے وہ ڈاکو نہ جائے کہیں کوئی چوڑ نہ گھس جائے کہیں مجھے کوئی مال نہ دے کہیں میرے سب کوئی حاصل نہ ہو جائے کہ کوئی کوئی لوٹ نہ لے اس عرصہ ریٹنشن ہوتی ہے اچھا پھر یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ جب عدل نہیں ہوگا تو ڈاکو بھی کام کریں گے تو اس کو پتا ہے کہ میں رشوت دوں گا چھوٹ جاؤں گا قاتل بھی جانا دندن آدھا پھرے گا اس کو پتا ہے میں قتل کروں گا قرائے لوں گا قتل کرنے کا اور یوں معاذلہ حرام کماؤں گا اور میں پیسے دے گا چھوٹ جاؤں گا چونکہ عدل نہیں ہوگا انصاف نہیں ہوگا اگر انصاف ہوگا تو قاتل کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا میں تو لٹک جاؤں گا بلکل جو کو پتا ہے کہ میرے دو خیر نہیں ہے کہ میں نے چوری کی تو پکڑا جاؤں گا پھر اندر رہوں گا اب کیا ہے کہ یہ شیطان کا راج ہوگا کہ لوگوں کے مال کا تحفظ نہیں ہوگا لوگوں کے دکانوں کا تحفظ نہیں ہوگا لوگوں کے گھروں کا تحفظ نہیں ہوگا یہ سارے مسائل ہوں گے لوگوں کے اپنا تحفظ نہیں ہوگا یہ سارے مسائل ہوں گے اسی طرح جب مالدار خیل ہو جائیں گے مالدار کنجوس ہو جائیں گے اور صدقات و خیرات کے دروازہ بند ہو جائے گا جو صدقہ نہیں دیتا زکاة نہیں دیتا تو وہ کنجوس ہے وہ ایک تو ہمارا عرفہ میں کہا جاتا ہے نا کہ کنجوس ہے یہ شخص کہ یہ بڑا کنجوس ہے کچھ کھلاتا پھلاتا نہیں ہے بخل کرتا ہے بخل کرتا ہے تو خیل وہ ہے کہ جو شریعت کے احکام میں کہ جہاں شریعت نے اس کو مال دینے کا حکم فرمایا ہے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے وہاں یہ خرچ نہ کرے تو شرعن یہ بخیل ہو گئے اور اخلاقاً وہ ہے کہ جہاں ایک عرف ہے ایک عادت ہے اس کے مطابق جو خرچ کیا ہے عرف عادت کے مطابق اب اگر وہ اس عرف عادت کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو اس کو بھی بخیل کہا گیا ہے کہ یہ بھی کنجوس ہے تو خیر اب یہ ہے کہ جب مالدار خیل ہو جائیں گے اور صدقہ و خیلات کے دروازہ بند ہو جائے گا تو غربہ اور مساکین جو نا یہ ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا مزدور اور سرمایہ کار میں جو نا یہ جنگ ہوگی دونوں جنگیں ہوتی ہیں نا پھر تو مزدور جو وہ اپنی بات منوانے کی کرے گا سرمایہ کار اپنی بات منوانے کی کرے گا کھیچمتانی ہوگی کھیچمتانی ہوگی مزدور جنگوں پھر کرتا ہے سرمایہ کار کو سیدھا کرتا ہے وہ بھی ہے گئے دیں مالدار نہیں ہے وہ وہ پورا سیدھا کرتے تھے آدھا کام کرے گا وہ چھوڑ کے چلا جائے گا اب جو سرمایہ دار ہیں وہ لٹک کے رہے جائے گا یا نہ تمہیں ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا نہ میں گھر میں رہا نہ باہر رہا میں کئی کہ نہ رہا کہچہ کہ مزدور کو یہ کرنا غلط ہے میں یہ پھر اس طرح اپنا بدلہ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جب میری مزدوری پوری نہیں دو گے میرے ساتھ نہ کرو گے تو پھر دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں یہاں میری مراجعہ وہ یہ ہے کہ وہ خامہ کا سیدھا جنگوں کم مزدوری جنگوں وہ کروا رہے ہیں کم مزدوری میں کام کروا رہے ہیں صحیح کہ وہ سمجھے کہ اس کی مزدوری سمجھے کہ سوہ روپیاں بنتی ہے تو وہ اس کو خالی خالی جنگوں اپنی کنجوسی کے وجہ سے وہ اس کو اسی پہ لٹکا رہا ہے پچاس پہ اس کو کر رہا ہے اب یہ بیچارہ مجبور ہے مزدور مجھے اپنا پیٹ پالنا ہے مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اب یہ بیچارہ اس پہ اٹکا ہوا ہے کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہوگا اب یہ خامہ کا اپنا مال بچانے کے چکر میں اس کو کام بھی آلی شان کروانا ہے اور پیسے بھی پورے نہیں دینے اب کہہ کہ جب آدھا کام اس نے چھوڑ دینا اب اور کوئی مزدور اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا مزدور کوئی یونین ہوتی ان کا بھی ایک ہوتا ہے دوسرہ مزدور ہاتھ نہیں ڈالے گا بعض اوقات ہاتھ نہیں ڈالے گا بعض اوقات چونکہ وہ یوں بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا کیا پتہ نہیں اس نے کہاں کیا رکھا ہو اس نے کس ٹیکنک سے کیا ہو پہر حسانوں کے کام خراب نہ ہو جائے ایسا بھی ہوتا ہے پیسے بہت زیادہ مانگے گا آپ پہ پیسے وہ بہت زیادہ مانگے گا چونکہ اس کو سیدھا کہنے میں ٹائم لگے گا وہ فس گیا تو پھر ظاہرے کہ یہ جنگ ہوتی ہے اور جو نا وہ حالت پر آپ کے سامنے اسی طرح مخل کی وجہ سے جو ہے وہ مساجد اور مدارس کی جو رونک ہو دیں اس میں کمی ہوتی ہے کہ دینی اداروں کی جو بہانے جو نا یہ خضا کی نظر ہو جاتی ہیں اور اسلامی جو مراکز ہیں وہاں سناٹہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مالدار جن کو اللہ تعالی نے نواز آئے وہ یہاں خرچ نہیں کر رہے بلکہ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو مالدار جو ہے جن کو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ اپنی زکاةیں نہیں دے رہے وہ صدقہ و خیرات نہیں دے رہے اب ظاہر ہے کہ اسلامی مراکز وہ ظاہر ہے کہ مالدار کو اللہ تعالی نے دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اچھی جگہ پر خرچ کریں تاکہ اسلامی مراکس کی ترقی ہو تاکہ یہ مال اس کے لئے جو نا وہ آخرت میں جو نجات کا ذریعہ بنے اب یہ یہی سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے لجوب یہ دنیا ہی ہے میں مالدار ہوں گا آخرت ورنہ تو میں مال دوں گا تو کم ہو جائے گا کنجوسی کا مسئلہ کیا ہے کہ میں یہاں خرک کروں گا نا میرا پیسہ چلے جائے گا کنجوسی کا ایک یہ ہے کہ بس میں پیسہ چلے جائے گا پیسہ میرا کم ہو جائے گا میرا پیسہ نہ جائے میرا چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے یعنی چمڑی جاتی تو پیسہ نہ جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چمڑی جائے گی تو میں پیسے سے دوائی لے لوں گا جب پٹی لگا لوں وہ یہ نہیں سوچتا چمڑی گئی تو شفا دینا اللہ تعالیٰ کی دستی قدرت میں بعض کو دبا کام نہیں کرتی اس کو یہ سوچنا چاہیے غریب کا بھی جائے کہ علاج ہو جاتا ہے غریبی بیمار ہوتا ہے تندرس ہو جاتا ہے بعض کو کنجوس مالدار بیمار ہوتا ہے تندرس نہیں ہو پاتا آزمشے پڑ جاتا ہے تو ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے صحیح بلکل بلکہ سوچ ہونی چاہیے کہ لائے خدا میں ہماری ہر چیز چلی جائے ہم آئے تھے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا خالی ہاتھ آئے تھے اچھا جانا بھی خالی ہاتھ ہے نہ کہ یہ سارا مال جنہ قبر میں لے جانے بلفز اگر کسی نے جنہ وہ اپنے تین رحم کھا کہ اس کا مال لکھ بھی دیا قبر میں تب اس کا کس کام کا نہ تو یہ کھانا کھا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا نا وہ جہاں تا سونا چاندی ہے زیور وغیرہ پیسے ہیں تو اب اگر کہیں ایسے حالاتوں جہاں قہت ہے پیسے ٹھک ٹھاک ہیں مگر اناج نہیں ہے پیسہ کس کام کا اصل کام تو اناج کیا ہے کہ جس کے ذریعے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اگر بھوک کی شدت ہے جان جانے کا خوف ہے تو اناج یعنی کھائے گا کچھ تو جان بچے گی پیسہ تو نہیں کھا سکتا نہ سکھے کھا سکتا نہ سکھے کھا سکتا تو لہذا اب کیا ہوگا کہ یہ سارے مسائل ہوں گے جب راہِ خدا میں خرچ نہیں کریں گے یہ مسائل ہوں گے دیندار لوگوں کو دینی اتاروں کو بھی نقصان پہنچے گا اسی طرح جب لوگ تمام معاملات میں عورتوں کے مشورے قبول کریں گے تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ناکسہ دولاقل ہیں یہ عورتیں عورتیں ناکس دولاقل ہیں عورتیں چینل پر تو عورتیں بھی دیکھتی ہیں ناراض نہیں ہوں گے میں ناکس کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کے طلاق کے اختیار کس کو ہے مرد کو مرد کو ہے نا عورت کو تو نہیں ہے نا مانا اگر اس کو ہوتا تو ہر مرد چورا ہے پہوٹا روٹوے بیٹھا ہوتا بیٹھا ہوتا ان کی یونین بن جا دی نا کوئی نا کوئی ان کے انجومن بن جا دی انجومن نے تلا کیا ہفتان صحیح تو سہر ہے کہ آپ دیکھیں وہ عورتیں تو ان کے دجھے کہ واقعات آپ کو کہیں ملیں گے ان کی گھومتی بھی فوراں ہے روتی بھی فوراں ہے چوب بھی فوراں ہوتی ہیں وہ نہیں کہ عورتوں کی طرح رہنا ہے آہاا بلکل مرد اگر کو روتا ہے کہ تمہارا عورتوں کیوں روتے ہو اگر کہیں بیٹھ جای اب کلن کیا تم عورتوں کی طرح بیٹھے ہو چلاو کیا عورتوں کی طرح کیا عورتوں کی طرح لگے ہو تو ایک ہی ایز ترے ایک ہوتا ہے تو عورت جانا ان کے فطرت دکیا تیڑھی پسلے کی پیداوار ہے تو یہ ناکست الاقل ہے نا عورت صحیح تو یہ ان کو کہتا ہے ناکستات اقل و دین اب جانا یہ مشورہ ہی ایسا دیں گی کہ جو جانا وہ تباہی و بربادی کا سکنا لوگا اور دنیا و دنیا کی خرابی کے لحری جھنڈی ہوگی اچھا دیکھ یہ سب بعض عورتیں ہیں معنی سے ہیں جیسے تخصیص تو ہے نا تخصیص تو ہے جیسے صحابیات ان کے دیکھیں ان کا جو زوک و شوک ہوتا تھا پھر بعض صحابیات جو مجتہیدہ تھیں جیسے دائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زیرے کے خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب شادی ان کی کیا شانتی بلکہ جنتی عردوں کی زردار ہیں تو زیرے کے یہ اسے معنی سے یہ مبادئ ہیں امہات المؤمنی ساری معنی سے رابیہ بسریہ رحمت اللہ اب بعض دین وہ نیک و سارے خواتین ہیں یہ بھی معنی سے اور بھی خواتین ہیں اللہ کی نیک بندیاں جن پر خاص کرام ہیں وہ نہیں ہم بات کرنا ہے کہ عمومی طور پر جنرل جو ہے تو اب کہے کہ وہ حکمہ ہو یا عمرہ ہو یا مالدار ہو جب اپنی عورتوں سے مشورے کریں گے جو مشورے اسے ہی ملیں گے تو پھر ہو جائے گا کام میران نے بڑی پیاری بات فرمائے کہ طلاق کا اختیار مرد کو مرد کو اللہ نے حکم بنایا ہے تو اس لئے کا اختیار تو اس کے پاس ہی ہے اگر گھر میں دل جو ایک کیلئے اچھے ماحول کیلئے گھر میں اپنے بچوں سے بی بی سے مشورہ کر کے ایک اچھا ماحول بناتا ہے وہ غلق بات ہے لیکن اب اگر گائیڈ لائن ہی پوری یہ خواتین سے ہی لیتا ہے اور انسان کا اپنا مرد کا سینس ہے قوت فیصلہ اس کی اپنی مضبوط ہو اس کا اپنا سینس مضبوط ہو کب کہاں کس سے مشورہ لینا ہے اچھا مشورہ مل بھی گیا تو عمل کا اختیار تو اس کو ہے واقعی جو آپ نے بات فرمائی نا کہ اگر یہ فل عورتوں کی گائیڈ لائن پر چلے گا تو تباہی و بربادی بعض وقت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہوتی کہ آجا ایسے لوگوں کا نہ گھر چل پاتا ہے نہ بچوں کی تربیت ہو پاتی ہے بلکہ بعض لوگ تو کاروباری معاملات میں بھی عورتوں سے مشورہ کریں گے عورت کیا جانے کاروبار کے لیے اسی طرح بعض لوگ باہر پریشان ہوتے ہیں کرز مقصد نہیں ہے رقم فز گئی کوئی پرابلم ہے گھر میں آ کر بیوی بچوں کو سنائیں گے وہ بچارے کیا کر لیں گے تو ان کو سوڑی نصیت فرما دیاں گی ہے ہاں دیکھیں کہ عورت سے یہ مشورہ کرے گا سکین کا نہیں بلکہ مشورہ نہیں کہ دل جوئی کے لیے وہ مشورہ کرے اب جب یہ دیکھیں کہ ایس کے مشورہ نقصان کا اندیشہ ہے تو اب یہ عورت کو بتائے اس کے نقصانت بتائے یوں کر کے بھی اپنی گاڑی چلا سکتا ہے نفع نقصان بتائے نفع نقصان بتائے وہ بھی جارے کتنا سنس تو رکھتی ہے کہاں ٹھیک اس میں نقصان ہے فائنل فیصلہ مرد کا ہو فائنل فیصلہ مرد کا ہو اسی طرح باز رکھو کہ یہ کہ کاروں نے نقصان ہوا تو عورت کا کیا آگے روئیں گے یوں گیا یوں گیا یوں گیا اب کہے کہ یہ خود تو یہ پریشان خامہ خاہ جان اپنے زوجہ کو ہی پریشان کر رہا ہے اپنے جونے بچوں کو ہی پریشان کر رہا ہے وہ ان کے آگے رونے سے کیا ہوگا دکان پر آپ نے بیٹھنا ہے نہ کہ عورت نے بیٹھنا ہے اس نے کیا کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا تو اپنے عورت ہو کہا کہ رونا نہ روئے رونا رونا ہے نا اللہ کیا کہ روئے اللہ کی بارگاہ میں آرز کرے یہاں پہ اپنا نقصان چھپائے تو سواب ملے گا یہ بازو کی عادت ہوتی ہے کہ جو نو نقصان کا بتائیں گے نفع میں نقصان کا وہی بڑا چڑھا کے بتائیں گے فائدہ کبھی نہیں بتائیں گے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جی میرے جو نا وہ پانچ لاکھ ڈوب گئے کسی نے کہا تو نے بیس لاکھ کمائے تھے وہ نہیں بتا ہے وہ نہیں بتا ہے ترے پاس ہے پانچ ہی گئے نا بیس میں سے پندرہ پھر بچے پندرہ بچ گئے وہ نہیں بتایا بندہ روتا ہی رہتا ہے اس طرح یہ بعض بندے ہیں سبتے ہیں جو روتے رہے پھر ان کا ہوتا یہ ہے کہ وہ روتے ہی رہے دیں پھر وہ سب کیا کہ روتے ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے واقعی وہ رو پڑتے ہیں پھر واقعی روتے ہیں آج اس کا پانچ لگ نقصان نفع میں ہوئے نا کل پھر ایسا دن آتا ہے کہ پھر جانا وہ اس کے اثر رکم میں نقصان ہو جاتا ہے اور ایسے دیکھیں کہ جو اس طرح مخلوق کیا کہ خامہ کا روتا ہے نا کہ اپنا مال بچانے کے لئے تاکہ لوگوں میں میرا چھپا رہے کہ میں کوئی پیسہ نہیں ہے تاکہ لوگ میری حمدرد ہی کریں میرے ساتھ جانا وہ حمدرد آنا سلوک کریں تو یوں ہو یوں ہو یوں ہو تو کیا پھر وہ واقعی پھر وہ ہو جاتا ہے ایسا صحیح فرما رہے ہیں تکلیف میں اگر آ بھی گیا تکلیف میں آگے تو زیادہ صبر کریں دوسرا ہے کہ اب اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ عورت جو انہا وہ یہاں مجھے گھر میں خرش کم کرنا ہے تو اب بقدر ضرورت عورت کو بتائے کہ میرے حالات نہ ہو لیں اب اپنے حالات یہیں تو اب جو انہا ہمیں یوں چلنا ہے یوں نہ کہے کہ اب میرے حالات یہیں تو آپ کو یوں چلنا ہے یہ نہیں کہ اب اپنے حالات یہیں تو ہمیں یوں چلنا ہے کاروبار کا فلال ہمارا یوں چل رہا ہے سلسلہ تو ہمیں جنہوں تھوڑا ہاتھ یوں رکھنا ہے کھینچ کے اب ہمیں تھوڑا یوں احتیاط کرنے ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے تو یہ والی چیز لینے تو یہ لینے یوں کر کے بھی گھاڑی چلے جیسا آپ فرما رہے ہیں نا تو مجھے ایک بات یاد آئی کسی سے باچیت ہو رہی تھی تو جس طرح اللہ پاک نے ایک دی عورت کو طاقت کہ عورت کے پورے ایک مراحل ہیں بچہ ہونا تو بچے کو سنبھالنا تو گھر میں کپڑے دھونا تو کچن کھانا پکانا تو چولا گرمی سب یہ ہے وہ عورت کر لیتی سارا دن بچوں کو بھی فیس کرنا سنبھالنا ان کو جو بھی نہلانا دھولانا ان کو ساری گندگی صاف کرنا سب ہی کرتی ہے بچے وومیٹنگ بھی کر دیتے ہیں نجاست کرتے ہیں یہ مرد نہیں کر سکتا اگر مرد کو ایک دن کے لیے گھر میں چھوڑ دینا تو اس کو لگ پتا جائے گے بچے پلتے کیسے کچن چلتا کیسے جب گھر کا سارا لوڈ عورت اٹھا رہی ہے تو باہر جتنا بھی لوڈ ہے معاش کا ہے مہنگائی کا ہے تینشن ہے جو بھی معاملات ہیں یہ پھر مرد بنے نا فیس کرے لوڈ اٹھائے یہ اب عورت اچھا یہ جب نادانی ہوتی نا عورت گھر کا رونا مرد کیا کہ انگر ہوتی ہے سمالو اپنے بچوں کو تیرا کام ہے اللہ کی بندی اب مرد سارے دن کا تھکا ہرا آیا ہے تھکا ہوا ہے بچارہ پریشان ہے تو اس کی راحت کا سمان بن اور مرد کا یہ ہے کہ میں حاکم ہوں میں مرد ہوں میں اس کا شہر ہوں اور میں بچوں کا باپ ہوں میں نے ان کو پروٹوکول دینا ہے میں نے ان کو سنبھالنا ہے یہ یہ ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو کہ میرے بچوں گھبراتے کیوں میری زوجہ میری بچوں کی ماں گھبراتی کیوں میں ہوں نا یہ دو الفاظ ان کو کھڑا کر دیں گے لیکن جب اپوزٹ جاتے ہیں یہ تو پھر گھر میں خرابیاں پیدا ہوگی تو اس کو سوڑا صاحب نصیت فرما دیں کہ کس طرح گھر کو سمالیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے بشک کہ باہر کا کام جو نہ وہ مرد کرے گا اور گھر کا کام عورت کرے گی دونوں جو نہ وہ اولٹ کریں گے تو وہ مسائل ہوں گے تو یہ تو ہے کہ واقعی مرد کو چاہیے کہ وہ باہر کے کام نپٹائے میں نے یہ وہ نپٹائے اور اس کا بوجھ مرد پر نہ ڈالے اچھا پھر یہ کہ دونوں سب رو شکر کر کے گزارت کریں بعض کو کہ توری تکلیف آگئی تو عورت کچھ یہ برداشت کرے مرد کو اگر ایسا ہوگا کہ یہ دیکھ رہے کہ میرے حالات ابھی جو نہ وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں ابھی سے نہ بتائیں دیکھیں ابھی دیکھتا رہے نا پہلے یہ اپنی قربانی دینا اپنی عیشن اس کو تھوڑا کم کرے اپنے خرچے کم کرے ابھی فیملی پر خرچ کم نہ کرے صحیح پھر جب دیکھیں کہ میرا کم کرنے کے باوجود بھی حالات دیسی طرح جس آج کے جو مہنگا ہی ہمارے چل لیے اللہ کرے یہ ختم ہو جائے آمین اللہ ہمیں اچھے دن دکھائے آمین اللہ ہمارے مال میں برکت دے ہمارے رسک میں برکت دے تو اب کہہ کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں نے اپنے خرچے کم کر دیے اس کے باوجود ہی میری گاڑی نہیں چل رہی آزمائش نظر آ رہی ہے تو اب یہ عورت کو کہے صحیح اب یہ کہنا شوق ہے مگر وہی کہ طریقے سے کہے طریقے سے کہے جب اچھے انداز سے کہے گا تو وہی ماننی وہ بھی انسان ہے وہی عقل و شعور رکھتی ہے تو کہے تو نہیں ہوں اپنی گاڑی چلے سبحان اللہ بہت زبرست میرے مدنی چنل کے ناظرین بڑی زبرست دسکشن ہوئی بڑے پیارے مدنی پھول نصیت کی باتیں خلیفہ امیرال سنت نے ہمیں دی ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ حدیث پاک کی برکتیں یہ کمپلیٹ ہو آج کا آگے بڑھتے ہیں ایک شعر باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص شعر ہم پڑھیں گے رو برو مثلے کفے دست ہیں دونوں عالم کیسی پر نور ہیں چشمانے رسول عربی کس کا شعر ہے کیا ہے یہ مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی ناتیا دیوان ہے ان کی ناتیا کتاب ہے رو برو مثلے کفے دست ہیں دونوں عالم کیسی پر نور ہے چشمانے رسول عربی کہ رو برو رو برو سامنے سامنے اس ہم کہتے ہیں نا کہ یار جو ہے وہ فلان نے جو نا وہ میرے رو برو بات کیے صحیح بالکل تو اس کے معنی سامنے صحیح بالکل مثلے کفے دست ہاتھ کی ہتیلی کی طرح مثلے کفے دست ہاتھ کی ہتیلی کی طرح چشمان چشم کہتے ہیں آنکھ کو چشمان آنکھوں کی جمع تو اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس آنکھوں کی بینائے کا یہ عالم ہے کہ آپ دنیا و آخرت کے تمام معاملات کو اس طرح دیکھتے ہیں اس طرح ملعظہ فرماتے ہیں جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو بالکل واضح طور پر دیکھتا ہے سبحان اللہ اور وہ اس سے پوشیدہ نہیں جیسے ہتیلی میں کوئی چیز رکھ دیا جائے رائے کا دانہ رکھ دیا جائے تمہیں کیسا نظر آ جاتا ہے کیا بات تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینائے کہ یہ عالم ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا وآخرت کے تمام معاملات کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک شخص عام شخص ہے در ہتیلی میں رائے کردانہ رکھا جائے کسے دیکھ لے دائے سب کو نظر آ رہے ہیں کیا بات کیا بات حضرت ملک المود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا ریویت ہے نا جی ان کے لئے دنیا ایسی ہے چونکہ کہاں کس کی روح قبض کرنی ہے جی تو یہ سمجھے کہ کفے دست ان کے ہتیلی میں سب کو نظر آ رہے ہیں ان کے لئے دنیا یوں ہے اب کس کو اٹھانا ہے تو جب ملک المود علیہ السلام کو یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی کیا شان ہوئی میرے مدنی چینل کے ناظرین اشعار کی تشریح یہ بیان ہوئی بڑا پیارا شہر اور بڑے پیارے اس کے انداز میں خلیفہ امیر علیہ السلام میں ہماری رہنمائی فرمائی میں خلیفہ امیر علیہ السلام سے ارز کروں گا کہ حضور الحمدللہ امیر علیہ السلام کی آپ کو صحبت نصیب ہوتی ہے برکتیں حاصل کرتے ہیں تو امیر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے کوئی ایسی اپنے نصیحت یا ایسی کوئی بات دیکھی ہو حاصل کی ہو یا سنی ہو یا پڑھی ہو جو آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتائیں باتی ہے خاص باتی ہے خاص امیر سنت کا ایک فرمان ہے کہ ذہن بنا لیجیے دل لگے یا نہ لگے ہمیں نکیا کرنی ہیں سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہے کچھ اس کے وضاعت ہو جائے کیا دیکھیں یہ بات جو انہوں بہت جامع ہے فرض نماز ہے صحیح دل نہیں لگ رہا صحیح نماز پرنی ہے کیا بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے ٹھیک ہے دل نہیں لگ رہا صحیح مگر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے کہ یہ روح کی غصہ ہے نا صحیح ذکر و عذکار کرے دل لگے یا نہ لگے ذکر و عذکار کرے تاکہ اس کی روح کو تسکین ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ ذکر اللہ جائے نا اسی امیجہ نا وہ دلوں کا چین ہے کہ بعض بندے کی اسی کیفید ہوتی نا بندے کا دل بے چین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے بے شروع اس وقت دیکھیں اگر وہ نیک کام کرنا شروع کر دے ذکر اللہ کرنا شروع کر دے دلشی پرنا شروع کر دے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے تو اثر تو اس کی روح بے چین ہوئی تھی اس کی روح کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے بڑی پیاری بات فرمائے حضور آپ نے کئی لوگ کہتے ہیں بڑی بے چین ہی ہیں گبرات ہے سکون نہیں ہے کہیں دل نہیں لگتا تو وہ جو نیکیاں یا وہ ذکر اللہ سے دور ہے تو اندر سے روح اس کی کوئی تڑپری ہے بے چین ہے تو اس کو یہ شروع کر دے تو اس کی بے چین ہی دور ہو جاتی ہے کیا بات چونکہ روح کی غزہ جو نا کھانا نہیں ہے جب روح اپنی غزہ پائے گی تو خوش و خرم رہے گی سکون میں رہے گی ہماری بے سکون کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے بلکل سب سے بڑی وجہ یہی ہے بلکل یہ قرآن پاک میں ہے نا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے تو اگر آپ نے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے دل کو پر سکون رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے زندگی پر سکون گزارنا چاہتے ہیں اب ذکر اللہ کریں اب دیکھیں ذکر اللہ میں سب آ گیا فرض نماز بھی آ گئی اور نفل نماز بھی آ گئی فرض قرآن بھی آ گئی نماز قرآن فرض ہے نا وہ بھی آ گئی اور عام قرآن بھی آ گئی سارے عسکار آ گئے درود و سلام بھی آ گیا یہ ساری چیزیں آ گئیں میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بس نیکیاں کرتے رہیں دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں اور جس طرح ڈیجیٹل دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے آئی ٹی ایس سے بھی کنیکٹ رہیں علم دین حاصل کریں اللہ پاکہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں ہیں خاص باتیں ہیں خاص باتیں ہیں کچھ خاص اپنوں کا احساس گفتگو کی مٹھاس باتیں ہیں کچھ خاص